السلام علیکم پیڈیا ای امران حان یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں راشد احمد دوستو آج کے بعد ہم اسی چینل کو بول پاکستان کے نام سے لے کر آگے چلیں گے تاکہ بہت سلوگین کو یہ اعتراض تھا کہ یہ امران حان کا نام استعمال کر کے پاکستانی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو ہم آج سے اسی چینل کو بول پاکستان کے نام سے کانٹینیو کریں گے دوستو پاکستان میں مریم نواز جب سے میڈیا کو کنٹرول کرنے لگی حاصل کر پچھلے سال وہ مختلف قسم کی آڈیو کال اور ویڈیوز اور ڈیفرنٹ چیزوں کو لیک کرتی رہی اور کیپٹن سفتر جگہ جگہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز کا بڑا خزانہ ہے حتیٰ کہ سومنگ پول میں نہانے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ایسے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ آہر کون ہے جس نے ان ویڈیوز کو ریکارڈ کیا آڈیوز کو ریکارڈ کیا اور کون ان کو پبلش کر رہا ہے جب مریم نواز نے ساکیب نصار کی فیک آڈیو کال کو لیک کروایا تو اس پر حامید میر کیا فرما رہے تھے حامید میر صاحب فرماتے ہیں لوگ اب ان سادہ سادہ تردیدوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں لہٰذا اب یہ چاہیے کہ ساکیب نصار کی جو آڈیو کال آئی ہے اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے اس کی تفتیش کرنی چاہیے ایک کالم انہوں نے لکھا تھا واشنگٹن پوسٹ میں لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر یہ مریم نواز کی کالز لیک آنی لگی تو پھر حامید میر نے کس طرح یوٹن لیا حامید میر کہتے ہیں کہ بہت اپردست سوال ہے کون ہوئے جنہوں نے سینئر سیاستدانوں کی اور حد تک کیف جسٹس کی کال کو بھی ریکارڈ کیا کوئی تو ہوں جو سامنے آئے اور اس کی ذمہ داری کو قبول کریں ورنہ ایسی کال ریکارڈنگ غیر قانونی ہوتی ہے یہ پہلا نکتہ ہے جو قانونی طور پر سب سیاستدانوں کو اٹھانا چاہیے تھا لیکن تب یہ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تھا جب تک یہ آرڈیو کالز یا ویڈیوز یا سکینڈلز سارے کے سارے نواز شریف کے حق میں جا رہے تھے جیسے ہی مریم نواز کی آرڈیو کالز آنا شروع ہو گئیں ان کو یہ یاد آ گیا کہ اب یہ پتہ کریں کہ یہ آرڈیو کالز کون ڈیگ کر رہا ہے یہی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا غیر جانبدار ہو کر کبھی بات نہیں کرتا اور اب تو مریم نواز کی آرڈیو کالز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا میڈیا یا تو چیرمنیا لینے کی وجہ سے چلتا رہا یا مہنگ اشتہاروں کی وجہ سے چلتا رہا اور جو صحافی غیر جانبدار ہو کر بات کرتا رہا ان کو بھونکنے والے کتوں سے تشبیح دے دے رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ حافظ